ثم شرعا في بیان أن ذلك المعنى يكون على عدة انحاء فقال وهو جائز أن يكون وصفا لازما وعارزا فالوصف اللازم أن لا ينفق عن الاسل كالسمنية علة لوجوب الزکاة في الزهب والفضل لا ينفق عنهما لأنهما قلقا في الاصل على معنى السمنية قیاس کے رکن یعنی علت کی بحث چل رہی ہے بھئی ثم شرعا في بیان أن ذلك المعنى يكون على عدة انحاء پھر شروع ہوئے مصنف یہ بات بیان کرنے میں کہ وہ معنى یعنی وہ وصف یعنی وہ علت علت کیا ہے وہ وصف ہے وہ معنى ہے تو یہ اس کے بیان میں شروع ہوئے کہ وہ وصف جو ہے يكون على عدة انحاء انحاء جماح نحو کی یہ بمعنے قسم کے ہے یہاں کہ وہ وصف جو ہے وہ معنى جو ہے کئی قسم پر ہے فقال اپس فرمایا آگے آپ کو بتلائیں گے بھئی کہ یہ جو علت ہے یہ وصف بھی ہو سکتی ہے یہ اسم بھی ہو سکتی ہے یہ حکم بھی ہو سکتی ہے یہ علت جو ہے یہ وصف بھی ہو سکتی ہے یہ اسم بھی ہو سکتی ہے اور یہ حکم بھی ہو سکتی ہے اور اسی طرح جب یہ وصف ہو تو پھر یہ وصف لازم بھی ہو سکتی ہے وصف عارض بھی ہو سکتی ہے وصف لازم جو اپنے موصوف سے جدا ہی نہ ہو بھئی اور وصف عارض جو پیش آیا ہے یعنی کبھی موصوف کے ساتھ ہوگا کبھی موصوف کے ساتھ نہیں ہوگا تو یہ وصف کبھی لازم ہوگا کبھی عارض ہوگا جدا ہو سکتا ہے بھئی اور پھر یہ وصف کبھی جلی ہوگا یعنی ظاہر ہوگا ہر ایک اس کو سمجھ سکتا ہے یا خفی ہوگا ہر ایک اس کو نہیں سمجھ سکتا نیز اسی طرح کبھی یہ وصف مفرد ہوگا کبھی مرقب ہوگا بھئی جیسے مرقب کی مثال بھئی جیسے ہم نے علت ربا کیا نکالی تھی قدر اور جنس تو صرف قدر نہیں صرف جنس نہیں بلکہ قدر اور جنس دونوں سے مرقب ہے اس کی ربا کی علت بھئی سورت سمجھ میں آگئے بھئی دیکھئے بھئی آسان بحث ہے کہتے ہیں وَهُوَ جَائِزٌ أَن يَقُونَ غَصْفًا لَازِمًا وَعَارِزًا اور وہ غصف جو ہے ہوا ضمیر کس کو راج ہے اس معنی کو اور معنی سے کیا مراد ہے وَعِلَّت تو آپ علت کا ترجمہ کرتے جائیے لیکن ضمیر مذکر ہے یاد رکھنا معنی کو راج ہے تو میں علت کے ساتھ ترجمہ کروں بھی تو یاد رکھنا تاکہ بات آپ کے لئے سمجھنا آسان ہو جائے تو کہتے ہیں وہ معنی جو یا وہ علت جائز ہے اَن يَقُونَ وَصْفًا کہ وہ وصف ہو ایسا وصف لازمًا جو لازم ہو کیا معنی جو جدا ہی نہیں ہوتا موصول سے وَعَارِزًا یا وَصْفِ عَارِزًا ہو فَالْوَصْفُ لَازِمُ أَلَّا يَنْفَقَّ عَنِ الْأَصْلِ وَصْوَصْفِ لازم جو ہے وہ جدا نہیں ہوتا اصل سے کس سمنیتی جیسے سمنیت سمن ہونا عِلَّةٌ لِوَجُوبِ الزَّقَاطِ اس کو چاہے عِلَّةٌ پڑھ لیں اگر مرفو پڑھ لیں تو اس کا مبتدہ محضو اَيْهِيَا عِلَّةٌ لِوَجُوبِ الزَّقَاطِ یا اس کو عِلَّةً پڑھ لیں منصوب پڑھ لیں اس صورت میں یہ حال ہوگا سمنیت سے کس سے حال ہوگا کس سمنیتی جیسے سمنیت عِلَّةً لِوَجُوبِ الزَّقَاطِ اس حال میں کہ یہ سمنیت علت ہے وجوب زکاة کی سونے اور چاندی میں سونے اور چاندی میں زکاة کی واجب ہونے کی علت کیا ہے بھئی یہ سمن ہے بھئی ان کو اللہ نے پیدا ہی کس طور پر کیا ہے سمن کے طور پر پیدا کیا ہے ان کے چیزوں کی قیمت لگائی جاتی ہے لوجوب زکاة فی الزہب والفزتی اس حال میں کہ یہ علت ہے وجوب زکاة کے لئے سونے اور چاندی میں لائے انفقو عنہما اور یہ جو ہے جدا نہیں ہوتی سمنیت عنہما کس سے سونے اور چاندی سے لئنہما قلقا اس لی کیونکہ ان دونوں کو پیدا کیا گیا ہے فی الاخلی اصل میں علا معنی سمنیتی کس معنیت کے معنی پر ہی ان کی تخلیق ہوئی ہے بھئی وَحِيَ مُشْتَرَكَتُمْ بَيْنَ مَذْرُوبِ زہب والفزتی وَطِبرِهِمَا وَحُلِيِّهِمَا مَذْرُوب بھئی مَذْرُوب جس پر مہر لگائی گئی ہو بھئی ایک ہے سونے اور چاندی کی ویسے سادہ ڈلی بھئی اس کو تیبرون کہتے ہیں کیا کہتے ہیں تیبرون سونے اور چاندی کی ڈلی کو اور پھر درہم یہ درہم تو یہ نہیں ہے درہم تو باقاعدہ اس کو ایک خاص شکل دی جاتی ہے درہم اور دینار جو ہیں سونے اور چاندی کو خاص شکل دی جاتی ہے اور پھر باقاعدہ اس پر سرکاری مہر حکومت کی طرف سے لگتی ہے جس سے پتہ لگے کہ یہ کیا ہے درہم ہے بھئی سورت سمجھ میں آگئی جیسے آپ کے ہاں بھی بھئی یہ سکھے ہیں دیکھئے باقاعدہ حکومت کی اس پر مہر یعنی سورت ایک بدی ہوتی ہے بھئی یہ مشترکتم بین مظروب الزہب والفزتی وطبریہما وحلیہما یہ مشترک ہے بین مظروب الزہب والفزتی مہر لگائے ہوئے سونے اور چاندی میں وطبریہما اور ان دونوں کی ڈلی میں وحلیہما اس کو یار تو حلی پڑھ لیں بھئی حلیون زیور ہے مفرد ہے اور حلیون یہ جمع ہے بھئی تو حلیون مفرد ہے اور حلیون جمع ہے ان کی ڈلی میں وحلیہما اور ان کے زیور میں فیقون فی حلی نسائل زکاة لعلت السمنیتی بس عورتوں کے زیوروں میں زکاة ہوگی سمنیت کی علت کی وجہ سے بھئی انہوں نے علت کی وجوب زکاة زکاة کی علت کیا ہے سونے اور چاندی میں زکاة کیوں واجب کیونکہ سونے اور چاندی میں کیا پائی جا رہی ہے سمنیت ہے اور یہی سمنیت زیور میں بھی ہے کیونکہ وہاں بھی سونہ اور چاندی ہے اور سمنیت سونے اور چاندی کے ساتھ لازم ہے ان کو پیدا ہی سمن کے طور پر کیا گیا ہے ان سے جدا ہی نہیں ہو سکتی یہ وقف لازم ہے اور اسی طرح ان کی ڈلی ہو زیور ہو جو بھی شکل ہو یا ان کا برطن ہو کوئی بھی چیز ہو جب سونہ اور چاندی وہ ہیں تو ان سے سمنیت لازم ہے جب سمنیت ہے اور سمنیت اور علت ہے کس چیز کی وجوبے زکاة کی تو ان سب چیزوں میں بھی کیا واجب ہوگی زکاة واجب ہوگی اسی لئے قائم سے عورتوں کے زیور میں زکاة واجب ہوگی سمنیت کی علت کی وجہ سے اور امام شافر علت بیان کرتے ہیں خرمت ربا کی بھیا اس سمنیت کے ذریعے امام شافر نے کیا علت بیان کی تھی بھئی ربا کی تعم اور سمنیت چار چیزوں سے تعم نکالا کہ کھانے پینے کھانے والی چیزیں ہیں اور سونے اور چاندی سے سمنیت نکالی اوپر جو بات ہو رہی تھی وہ وجوب زکاة کے علت کی بات ہو رہی تھی یہاں اب الگ ویسے بات کر رہے ہیں کہ امام شافر رحم اللہ نے ربا کی علت کیا نکالی ہے ربا کی علت سونے اور چاندی میں سمنیت نکالی ہم نے تو قدر اور جنس نکالی سمنیت کی بات ہی نہیں کی انہوں نے کیا نکالی سمنیت ہم نے سمنیت کی بات کیوں نہیں کی وجہ اس کی یہ کہ سمنیت تو صرف سونے اور چاندی میں یہ تو علت قاسرہ ہے اور تو کسی چیز میں پائی نہیں جا رہی تو اگر یہ علت نکالی جائے تو کسی اور چیز کو اس پر قیاس کیا جا سکتا ہے قیاس ہی نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ علت تو بند ہے کس کے اندر سونے اور چاندی میں اس لئے ہم نے یہ علت نہیں نکالی تو کہتے ہیں وشافر رحمہ اللہ یعلی لحرمت ربا بہا امام شافر رحمہ اللہ تعلیل کرتے ہیں یعنی علت بیان کرتے ہیں حرمت ربا کی بہا اس سمنیت کے ذریعے وَهِيَ غَيْرُ مُتَعَدِّيَتٍ اِلَا شَئِئٍ اِسْحَال مِن کہ یہ کسی دوسری جیس کی طرح متعدی ہونے والی نہیں ہے یعنی علت قاسرہ ہے یہ تو تھا وصف لازم بھئی سمنیت سونے اور چاندی سے جدہ نہیں ہو سکتا وَالْوَصْفُ الْعَارِضُ اور وصف عارض جو ہے قَلْ انْفِجَارِ جیسے کہ بہنہ ہے بہنہ فِي قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاتُ وَسَلَامُ حضور علیہ السلام کے اس قول کے اندر فَإِنَّهَا دَمُعِرْقِنِ فَاجَارَ بھئی یہ بعض عورتوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر وہ جو استخاذہ کا خون جاری ہوتا ہے اس کے بارے میں پوچھا بھئی سمجھ میں آیا حیث اس کے تو چند ایام ہیں مہینے کے اندر چار پانچ دن چھے دن تک حیث آئے گا لیکن یہ جو استخاذہ کا خون ہے یہ تو ہر وقت جاری ہوتا ہے اسی طرح نفاث کے بھی ایام ہیں جبکہ جو حیث کے ایام سے بڑھ کر خون جاری رہے یا نفاث کے ایام سے بڑھ کر خون جاری رہے اس کو کیا کہتے ہیں استخاذہ کہتے ہیں تو بعض عورتوں یہ اگر تکلیف ہو جائے بڑی تکلیف کا باعثار وقت خون بہتا رہتا ہے تو انہوں نے آ کر سوال کیا یا رسول اللہ ہم کیا کریں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ یہ تو ایک یہ وہ حیث نہیں ہے یہ تو رگ کا خون ہے رگ جو بہ پڑی ہے بھئی یہ رگ کا خون ہے رگ جو بہ پڑی ہے لہذا جب ایام حیث گزر جائیں اگر ہی یاد ہیں کہ کون کون سے دن ہوتے تھے مہینے کے تو وہ جب گزر جائیں تو اس کے بعد پھر یہ ہے کہ غسل کر لو اور اس کے بعد پھر جس طرح عام پاک عورت کے احکام ہیں نماز روزے وغیرہ کے وہی احکام ہوں گے بھئی ہاں یہ ہے کہ پھر اس میں ہر نماز کے لئے وضو کر لے گی وہ عورت کیا کر لے گی ہر نماز کے لئے الگ وضو کر لے گی بھئی چاہے خون ٹپک رہا ہو عین حالت نماز میں ہی کیوں نہ ہو بھئی صورت سمجھ میں آگئی بھئی تو کہتے ہیں کل وصف عارض کل انفجار جیسے کہ وہ وصف عارض جیسے کہ انفجار ہے بہنا ہے فی قولی ہے حضور علیہ السلام کے اس قول کے اندر فَإِنَّهَا یہ جو استحاذہ ہے دم و عرق عرق رگ کو کہتے ہیں بھئی فَإِنَّهَا دم و عرق انفجار یہ رگ کا خون ہے انفجار جو بہ پڑا ہے یہ رگ کا خون ہے جو بہ پڑا ہے عِلَّةٌ لِوُجُوبِ الْوُضُوءِ فِي الْمُسْتَحَاذَتِي تو یہ یہاں بھی وہی بات بھئی عِلَّةٌ بھی پڑھ سکتے ہیں اور عِلَّةٌ بھی تو یہ عِلَّت ہے وضوء کے واجب ہونے کی مستحاذہ کے اندر کیا عِلَّت ہے وضوء کے واجب ہونے کی مستحاذہ میں انفجار دم خون کا بہ پڑنا تو یہ انفجار عِلَّت ہے اب آپ مجھے بتائیے کیا یہ بہنا خون کے ساتھ لازم ہے نہیں اس وقت آپ کی رگوں میں خون ہے لیکن بہنا نہیں ہے ہاں زخم لگے گا تو تب بہ پڑے گا بھئی تو یہ کس قسم کا وصف ہے عارض ہے عارض ہے تو کہتے ہیں وہی عارضت لدم اور یہ وصف ہے یہ انفجار یہ عارض ہے خون کو یہ عارض ہوا ہے اس کے ساتھ لازم نہیں ہے اس لیے کیونکہ یہ لازم نہیں ہے کہ ہر رگ کا خون جو ہے رگ کا ہر خون منفجر وہ بہنے والا ہو فَأَيْنَمَا وُجِدَ الْاِنْفِجَارُ الدَّمِ پس جہاں بھی خون کا بہنہ پایا جائے گا سواؤن کانا للمستحاض کی اولی غیریہ چاہے وہ مستحاض میں ہو یا غیر مستحاض میں ہو من غیر اس سبیلین پشاب پخانے کے دو راستوں کے علاوہ یجب بھی الوضو اس کے ذریعے وضو واجب ہوگا غیر اس سبیلین کی قید لگائی بھئی وجہ یہ کہ امام شافر حمالہ کے نزدی غیر خون نجست تو ہے وہ مانتے ہیں لیکن بدن سے خون بہے تو وہ کہتے ہیں وضو نہیں ٹوٹا خون کو تو نجست مانتے ہیں لیکن کہتے ہیں اسے وضو نہیں ٹوٹا لیکن وجہ بھئی نجست چیز ہے کہتے ہیں بھئی نجست چیز کے نکلنے سے وضو نہیں واجب ہاں احد السبیلین سے نجاست خارج ہو تب وضو واجب ہوتا ہے ویسے وضو واجب تب وضو ٹوٹے گا ویسے نہیں تو اسے غیر سبیلین کی قید لگا دی چیز غیر سبیلین سے کیوں نہ ہو لیکن انفجار دم ہوگا تو فوراں وجوب وضو بھی آ جائے گا وصمن اور اسم ہوگا وہ علت کیا ہوگی یا تو وصف ہوگی یا اسم ہوگی یہ مصنف کے قول وصف پر عطف ہے وَمُقَابِلُن لَهُ اور یہ اس کے مقابل ہے یا وہ علت وصف ہوگی یا کیا ہوگی اسم ہوگی یعنی ذات ہوگی کیا ہوگی ذات ہوگی اَيَجُوزُ اَنْيَكُونَ ذَلِكَ الْمَعْنَ مَعْنَسْمَن یہ بھی جائز ہے کہ وہ معنی اسم ہو قَدَّمِ فِي عَيْنِ حَاظَ الْمِثَالِ جیسے کہ خون ہے عَيْن اسی مثال کے اندر بھئی ہم نے کسی اس کو علت بنایا انفجار کو بہنا 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 وصف ہے ذات نہیں لیکن اگر اسی کے اندر خون کو علت بنا دیا جائے تو خون تو اسم ہے وصف نہیں ذات ہے تو یہاں پر پھر علت کیا ہو جائے گی ذات یعنی اسم ہو جائے گی وصف نہ رہے گا سورة سمجھ میں آ رہی ہے بھئی اگر انفجار کی طرف نظر کی جائے تو علت کیا وصف اگر ہوا ذات ہوئی تو یہ عین اسی مثال کے اندر جیسے کہ خون ہے وہو قول علیہ السلام اور حضور علیہ السلام کا یہ قول ہے فَإِنَّهَا دَمُعِرْقِنِ فَاجَرَا پس بے شک یہ رکھ ایسا خون ہے جو بہ پڑا ہے فَإِنَّهُ اِنِعْتُبِرَ فِيهِ لَفْزُ جاری اور اگر اس میں اعتبار کیا جائے انفجار کے معنی کہانا مِثَانا لِلْوَفْ فِالْعَارِ ازید کما مررہ تو پھر یہ مثال ہوگی وصف عارض کی جیسے کہ بات گزر گئے وَجَلِيًّا وَخَفِيًّا اور کبھی وہ علت کیا ہوگی جلی ہوگی اور خفی اب بھئی یہ ذکر آیا ماں قبل میں دو قسمیں ذکر ہوئی تھیں علت کی یا علت کیا ہوگی وصف ہوگی یا کیا ہوگی اسم ہوگی یعنی ذات ہوگی اب یہ جلی اور خفی اس کا تعلق کس سے ہے یہ کس کی صفت ہے وہ وصف اگر صفت ہو وصف کی تو معنی ہوا وہ وصف کبھی جلی ہوگا یعنی ذات جو ہے کبھی جلی ہوگی اور کبھی خفی تو شعر بتلا رہے ہیں از ظاہر انہو تقسیم للوصفی یہ بھی کس کی تقسیم ہے یہ وصفی کی تقسیم ہے کل لازمی بل عارضی جیسے کہ لازم اور عارض تھے وہ بھی وصف کی تقسیم تھے ان کی قسمیں تھیں فل وصف تو یہ وصف کی قسمیں ہوئی معلوم یا جلی ہوگا یا خفی ہوگا کہتے ہیں فل وصف جلی وصف جلی وصف ظاہر جو ہے وہ ہے جس کو ہر ایک سمجھ لیتا ہے بھئی وصف جلی یعنی ظاہر وصف ظاہر وہ ہے جس کو ہر ایک سمجھ لے یعنی جس میں اجتحاد کی ضرورت ہی نہ پڑے اور وصف خفی وہ ہے جس کو ہر ایک نہیں سمجھ تا یعنی اس میں اجتحاد کی ضرورت پڑتی ہے جیسے بھئی حدیث کے اندر ذکر آتا ہے کہ یہ جو بلی ہے اس کا جھوٹا پاک ہے حدیث ہی میں اس علت بھی ذکر ہے کہ حضور صلی اللہ فرماتے ہیں انہا من التوافین و التوافات علیکم یہ جو چکر تواف کا معنی چکر لگانے والے بار بار آنے جانے والا یہ جو بلے اور بلیاں ہیں یہ تم پر بار بار چکر لگانے والے ہیں توافین مذکر ہے بھئی یعنی بلہ مذکر توافات جو بلیاں مؤنت کے لئے لے کر آئے بھئی یہ جو بلے اور بلیاں ہیں یہ تم پر بار بار چکر لگانے والے ہیں آنے جانے والے ہیں اب دیکھئے بھئی بلی کے جھوٹا جو ہے اس کو نجس قرار نہیں دیا گیا وجہ اس کی حدیثی میں ذکر ہو گئی کہ یہ بار بار تمہارے پاس آنے جانے والے ہیں اگر ان کے جھوٹے کو نجس قرار دے دیا جائے پھر تو بڑا حرج لازم آتا بلی تو بار بار آتی ہے دس دفعہ بھگاؤ پھر آ جائے گی بھئی ہر چیز میں موہ ڈالتی ہے دودھ پڑا ہو سالن پڑا ہو گھی پڑا ہو چائے پڑی ہو جو بھی چیز ہو اس نے موہ لگانا ہے ضرور اس کو تو اگر اس کے جھوٹے کو نجس قرار دے دیا جائے تو بڑا حرج لازم آتا بڑا حرج لازم آتا تو اس ضرورت کی بنا پر اس کے جھوٹے کو شریعت نے نجس قرار نہیں دیا اور جس حدیث میں بتلایا گیا کہ اس کا جھوٹا پاک ہے نجس نہیں ہے اسی حدیث کے اندر اس کی علت بھی ساتھ ذکر کر دی گئی فَإِنَّهَا مِنَتْتَوَافِينَ وَتْتَوَافَاتِ عَلَيْكُمْ پس بے شک یہ تم پر بار بار آنے جانے والے اور بار بار آنے جانے والیاں ہیں یعنی یہ بلے اور بلیاں بھئی تو دیکھئے یہاں کسی اشتہات کی ضرورت پڑی نہیں حدیث میں خود ذکر ہے ہر ایک اس کو سمجھ لیتا ہے بات سمجھ میں آگئی بھئی تو یہ وصف جلی کی مثال ہے چکر لگانا تواف یہ وصف ہے نا بلے اور بلی کا تو یہ وصف ہے اور کس قسم کا ہے جلی ہے اس میں اشتہات کی ضرورت میں سراحاتن حدیث میں مذکور ہے اور ایک علت ہے جیسے ربا کی ربا کی علت ہم نے کیا نکالی قدر اور جن امام شافی رحم اللہ نے کیا نکالی سمنیت اور تام اور امام مالک رحم اللہ نے اقتیاط اور ازدخار یہ چار چیزوں سے نکالی اور سمنیت کونے اور چاندی سے نکالی تو دیکھئے یہاں اجتہاد کرنا پڑا علت خفی تھی اور علت خفی تھی جب ہی تو ہر ایک کے اجتہاد میں ہر ایک نے الگ الگ علت بیان کی اگر علت خفی نہ ہوتی تو پھر یہ اختلاف ہوتا علتوں میں پھر اختلاف ہی نہ ہوتا بھئی تو معلوم ہوا وہ وصف کبھی جلی ہوگا اور کبھی خفی تو کہتے ہیں فَالوصفُ الجلی اَوَا مَا يَفْحَمُهُ کُلُّ اَحَدٍ اور وصفِ جلی وہ ہے جس کو ہر ایک سمجھ لے قَتْ تَوَافِ لِسُورِ الْحِرَّتِ جیسے کہ تواف جو ہے چکر لگانا لِسُورِ الْحِرَّتِ بِلِّي کے جھوٹے کے لیے یعنی بِلِّي کے جھوٹے کے پاک ہونے کے لیے یہ علت ہے اَلِطَحَارَتِ سُورِ الْحِرَّتِ فِي قَوْلِ عَلَيْسَلَاةُ وَسَلَامُ حضور علیہ السلام کہ اس قول کے اندر اِنَّهَ مِنَتْ تَوَافِينَ وَالْتَوَافَاتِ عَلَيْكُمْ تواف جو ہے نا پیچھے لفظ آیا تواف اس میں وہ مشدد نہیں ہیں سمجھ میں آیا بھئی اور آگے توافین وَالْتَوَافَاتِ یہاں وہ مشدد ہے تو یہ جو ہیں تم پر چکر لگانے والے اور چکر لگانے والیاں ہیں وَالْوَصْفُ الْخَفِيُّ وَالْوَصْفِ خَفِيُّ وَالْوَصْفِ خَفِيُّ وَالْوَصْفِ خَفِيُّ وہ ہے جس کو سمجھ لیں باز یفهم باز دون باز نہ کہ باز باز سمجھیں باز نہ سمجھیں کما فِعِلَّتِ الرِّبَا جیسے کہ علتِ الرِّبَا میں عِندَنَا الْقَدْرُ وَالْجِنْسُ ہمارے نزی قدر اور جنس ہے وَعِندَا شَافِرِهُ اللَّهَ تَعْمُ فِي الْمَتْعُمَاتِ وَالْسَمَنِيَةُ فِي الْأَسْمَانِ امام شافر رحملہ کے نزی تعم ہے یعنی کھانے کی چیز ہونا ہے فِي الْمَتْعُمَاتِ مَتْعُمَاتِ وَالْسَمَنِيَةُ فِي الْأَسْمَانِ اور سمنیت ہے آسمان کے اندر سمنوں کے اندر وَعِنْدَ مَالِكِنْ رَحْمَ اللَّهِ عَمَامِ مَالِكِ رَحْمَ اللَّكِنْ عَلْدِيكِ الْاقْتِعَاتِ وَلَزْدِخَارِ اقْتِعَاتِ خُرَاق بھئی خُرَاق کے قابل ہو جو وَلَزْدِخَارِ اور زخیرے کے قابل جسے زخیرہ کیا جاتا ہو کھایا جاتا ہو اور زخیرہ کیا جاتا ہو یہ تو چار چیزوں سے علت نکالی اور سونے اور چاندی سے وہ بھی کیا علت نکالتے ہیں سمنیت علت نکالتے ہیں جیسے کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں محشی نے بھی دیا ہوا ہے سمجھ میں آیا بھئی یہ انہوں نے کہا فِغَیْرِ الْاَسْمَانِ وَسَّمَنِيَتُ فِيهَا اور آسمان میں ان کے ایک علت کیا ہے سمنیت ہے بھئی وَحُکْمًا بھئی وہ وصف وہ علت کبھی وصف ہوگی کبھی اسم ہوگا اور کبھی حکم ہوگا یہ معتوف ہے مصنیت کے قول وصف پر وَمُقَابِلُ لَهُ اور یہ اس کے مقابل ہے یعنی یہ جائز ہے کہ وہ معنی جو ہے یعنی وہ علت جو ہے ایسا حکم شرعی ہو جو جامع ہو اصل اور فرع میں جمع کرنے والا ہو اصل اور فرع کو یعنی دونوں میں پایا جاتا ہو کس کی بات چل رہی ہے علت کی علت کی پہلی قسم کیا بیان کی وصف دوسری قسم اسم تیسری قسم کیا ہے حکم کہ وہ علت جو ہے وہ حکم شرعی ہوگا علت کیا ہوگی وہ حکم شرعی جو دونوں میں پایا جا رہا ہوگا اصل میں بھی اور پرانے بھی اس کی مثال کیا ہے مثال آگے بتلائیں گے جیسے وہ ایک قبیلہ حسن کی ایک عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اس کے کہنے لگے یا رسول اللہ میرے والد صاحب پر حج فرض ہو گیا ہے اور وہ بہت پوڑھے ہیں وہ سواری پر جم کر بیٹھ بھی نہیں سکتے تو کیا میں ان کی طرف سے حج کر سکتی ہوں تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے تم یہ بتلاو اگر تمہارے والد پر کسی شخص کا قرض ہوتا اور تم وہ قرض ادا کرتی تو وہ ادا ہوتا یا ادا نہ ہوتا تو اس نے کہا ہاں بلکل وہ قرض تو ادا ہو جاتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے تو اللہ کا قرض وہ زیادہ اللہ کا دین زیادہ اس لائق ہے کہ اس کو قبول کیا جائے یعنی وہ بھی ادا ہو جائے گا تو دیکھئے حج کو حضور علیہ السلام نے دین پر کیا کیا قیاس کیا اور علت جامعہ کیا کہ دونوں دین ہیں وہ البتہ دین اللہ ہے حج اور یہ قرض کیا ہے دین العابد ہے اور دین کسے کہتے ہیں جو کسے شخص کے ذمہ میں ثابت ہو اور اس کا ادا کرنا اس پر واجب ہو دین کسے کہتے ہیں جس کا ادا کرنا واجب ہو اور یہ وجوب یہ حکم شرعی ہے یا نہیں وجوب حرمات وغیرہ یہ کیا چیز ہیں یہ تو حکم شرعی ہے تو یہاں وجوب آ گیا تو دیکھو یہاں علت جامعہ کیا ہوئی دین اور دین کس کو کہتے ہیں جو ذمہ جس کی ادائیگی واجب ہو تو وجوب آ گیا واجب ہونا اور وجوب یہ کیا ہے یہ حکم شرعی ہے جو دونوں کے اندر پایا جا رہا ہے اصل میں بھی اور فرہ میں بھی تو کہتے ہیں اور اس کے مقابلے یعنی جائز ہے کہ وہ معنی ایسا حکم شرعی ہو جو جامع ہو اور اصل اور فرہ کے درمیان کمار ہوئی ہے جیسے روایت کیا گیا ہے انم راعتن جاعت الہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی فقالت پس اس نے کہا جی اندازہ لگائیے بھئی سرور کونین کے ساتھ کتنے اللہ نے کیا مقام دیا ان صحابہ اور صحابیات کو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست خطاب کا شرف اللہ نصیب فرما رہے ہیں بھئی فقالت اس نے کہا اِنَّا أَبِي قَدْ عَدْرَكَهُ الْحَجُ میرے والد جو ہیں تحقید پا لیا ہے ان کو حج نے حج نے ان کو قال حج فاعل ہے عدرکہ کے لئے حج نے ان کو پا لیا یعنی ان پر حج فرض ہو گیا ہے وَهُوَ شَيْخٌ قَبِيرٌ اس حال میں کہ وہ بہت بوڑے ہیں لَا يَسْتَمْسِكُ عَلَى الرَّاحِلَتِ جم کر نہیں بیٹھ سکتے سواری پر اَفَتُجْزَا أَنْ أَحُجَّا أَنْهُ اَفَتُجْزَا أَنْ أَحُجَّا أَنْهُ کیا یہ کافی ہوگا کہ میں ان کی طرف سے حج کر دوں کیا یہ جائز ہوگا فقالت حضور علیہ السلام نے فرمایا آرائیتی یاد رکھیں یہ آرائیتی لفظی ترجمہ تو ہے کیا تو نے دیکھا لیکن یہ عرب یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ تم مجھے بتلاو تو حضور علیہ السلام فرمانے لگے آرائیتی تم مجھے بتلاو لَوْ كَانَ عَلَىٰ أَبِيكِ دَيْنُ فَقَضَيْتِهِ اگر تیرے والد پر دین ہوتا پس تو اس کو ادا کر دیتی اَمَا كَانَ يُقْبَلُ مِنْكَ اَمَا كَانَ يُقْبَلُ مِنْكِ کیا وہ تجھ سے قبول نہ کیا جاتا قَالَ اَتْنَعَمُ اس نے کہا ہاں کیوں مجھ سے یقیناً وہ قبول کر لیا جاتا قَالَ قَدَيْنُ اللَّهِ اَحَقُ بِالْقَبُولِ قَبُول تو حضور علیہ السلام فرمانے لگے کہ اللہ کا دین زیادہ لائق ہے قبولیت کے فقاص النبی علیہ الصلاة والسلام الحج على دین العباد تو حضور علیہ السلام نے حج کو قیاد فرمایا بندوں کے دین پر وَالْمَعْنَ الْجَامِعُ بَيْنَهُمَا هُوَ الدَّین اور معنی جامع ان دونوں کے درمیان کیا ہے وہ وصف جامعہ وہ دین ہونا ہے وہ دونوں دین ہیں وَهُوَ عِبَارَتُ اور دین کسے کہتے ہیں کہتے ہیں وَهُوَ عِبَارَتُ عَنْ حَقٍ ثَابِتٍ فِي الزِّمَّةِ وَاجِبِ الْعَدَائِ وہ عبارت ہے عَنْ حَقٍ ثَابِتٍ فِي الزِّمَّةِ وہ حق جو زمہ میں ثابت ہو وَاجِبِ الْعَدَائِ اور عَدَا وَاجِبُ ہو وَالْوُجُوبُ حُکْمٌ شَرْعِيٌ اور وجوب کیا ہے حکمِ شرعی ہے تو دیکھئے یہاں علت کیا ہے حکمِ شرعی ہے وَفَرْدًا وَعَدَدًا اور وہ علت کیا ہوگی وہ معنی کیا ہوگا کبھی فرد ہوگا وَعَدَدًا اور کبھی عادت یعنی متعدد ہوگا یعنی مرقب ہوگا یعنی کیا ہوگا مرقج تو وہ معنی جو ہے یعنی وہ علت کبھی مفرد ہوگی اور کبھی مرقب ہوگی الظاہر بھئی یہ وَرْدًا وَعَدَدًا یہ تو اب سب سے آخر میں آیا یا تو یہ وصف کی تقسیم ہے یا یہ اسم کی تقسیم ہے یا یہ کس کی تقسیم ہے حکم تین قسمیں جو ہیں گزریں ان میں سے کسی کی تقسیم ہے تو اشارے فرماریں الظاہرُ اَنَّهُوَئِذًا تَقْسِيمٌ لِلْوَسْفِ ظاہر یہ ہے کہ یہ بھی وصف کی تقسیم ہے فَلْوَسْفُ الْفَرْدُ پس وصف فرد یعنی مفرد وصف جو ہے مفرد وصف جو ایک ہی چیز کا علت بن رہی ہو بھئی دیکھئے ربا میں میں نے آپ کو تفصیل بتلائی کی جب قدر اور جنس دونوں چیزیں پائی جائیں تو تفاظل بھی حرام اور ربا بھی اوہ ادھار بھی حرام تفاظل بھی حرام اور ادھار بھی حرام اور ان دونوں میں سے اگر صرف ایک چیز پائی جائے مثلاً صرف قدر ہے جنس نہیں آپ چاول کے بدلے گندم خرید رہے ہیں اب مثلاً چاول کو بھی آج کل وزن کرتے ہیں تو گندم کو بھی وزن کرتے ہیں تو دیکھو قدر کے اندر وزن تھا کیل اور وزن تو دونوں طرف وزن آ گیا بھئی تو اب قدر تو ہے جنس نہیں تو جب ایک چیز پائی جائے تو اس وقت ادھار حرام ہے تفاظل جائز لیکن ادھار حرام چنانچہ تفاظل جائز ہے آپ دخ من چاول دے کر بیس من گندم لے سکتے ہیں بھئی لیکن ادھار جائز نہیں ہے تو معلوم ہوا ادھار کے علت ادھار کے علت صرف قدر ہے یا صرف جنس ہے ایک چیز ہے کوئی بھی صرف جنس ہو تو بھی ادھار حرام صرف قدر اور تو بھی ادھار حرام تو ادھار کے علت وہ ادھار حرام ہونے کے علت وہ مفرد چیز ہے یا مرقب ہے مفرد ہے اور تفاظل کے حرمت وہ قدر اور جنس دونوں ہوں تو دیکھو اس کے علت کیا ہے مرقب ہے تو یہی بات بیان کریں فلوصف الفردو تو وصف مفرد جو ہے کل علت بالقدری وحدہو جیسے کہ اکیلے قدر کے ساتھ علت والجنس وحدہو اور اکیلے جنس کے ساتھ علت لحرمت نسئی لحرمت نسئی نسئن یہ بھی ادھار کو کہتے ہیں نساءن یہ بھی کس کو کہتے ہیں ادھار کو نسیعتن یہ بھی کس کو کہتے ہیں ادھار کو نسئن نساء نسیعتن کہتے ہیں کل علت بالقدری وحدہو والجنس وحدہو لحرمت نتئی جیسے کہ اکیلے قدر اور اکیلے جنس کے ذریعے علت ادھار کے حرمت کے لئے والوصف العدد اور وصف عدد یعنی مرکب وصف جو ہے جیسے کہ قدر مع الجنس یہ علت ہے تفاظل کے حرمت کے لئے والحاصل حاصل کلام یہ بھی ساری بحث کا حاصل اب بتلانے لگے ہیں کہ ماتین کا قول جو اسم اور حکم آیا اس بات میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ وصف کے مقابل ہیں وصف کے مقابلے میں ہے کہ وہ معنی یا تو وصف ہوگا یا اسم ہوگا یا حکم یہ تو اس کے مقابلے میں ہیں وَأَنَّ قَوْلَهُ اور اس بات میں بھی کوئی شک نہیں جو مصنف کا قول آیا لازم وعارزن کہ لاشک قفی اَنَّهُ قِسْمٌ لِلْوصفی کہ یہ کس کی قسمیں ہیں یہ تو ان سے پہلے ذکر ہوئی نا تو یہ کس کی قسمیں ہیں وصف کی قسمیں ہیں یہ اسم اور حکم سے پہلے ذکر ہوئی بھئی وَأَمَّلْ جَلِيُّ وَالْخَفِيُّ باقی جلی اور خفی جو مطن میں آیا وَقَدَلْ فَرْدُ وَالْعَدَدُ اور اسی طرح جو فرد اور عدد آئے فَقَدْ أَوْرَدَهُ عَلَىٰ سَبِيلِ الْمُقَابْلَةِ وَالْتَدَاخُلِ تو اس کو لے کر آئے ہیں مصنف مقابلے اور تداخل کے طریقے پر کن طریقے پر مقابلے اور تداخل کے طریقے پر یعنی دیکھا جائے تو یہ مقابل معلوم ہوتے ہیں وصف وغیرہ کے کیا ہوتے ہیں وصف کے مقابل اور دیکھا جائے تو تداخل ان میں معلوم ہوتا ہے بھے دیکھئے وصف کے بعد اسم آیا آگے چل کر اور اسم تو کیا ہے مقابل ہے اور اس کے بعد پھر جلی اور خفی آئے تو بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ شاید یہ جلی اور خفی یہ اسم کی صفات ہیں اور یہ وصف کے مقابل ہیں یہ اسم کے تو مقابلے کبھی شبہ پڑتا ہے یہاں اور دیکھا جائے تو یہ بعد میں ہے وصف اور اسم کے تو یہ بھی احتمال ہے ہو سکتا ہے یہ دونوں کی قسمیں ہو وصف بھی جلی اور خفی ہو اور اسم بھی جلی اور خفی ہو اسی طرح فرد اور عدد میں تو اس نے بھی اسی طرح ہے تو وہاں مقابلے کا بھی احتمال ہے اور تداخل کا بھی احتمال ہے کہ سب میں ہو تو کہتے ہیں باقی جلی اور خفی اور اسی طرح فرد اور عدد فقد اور ظاہر یہی ہے کہ یہ وصف کی قسم ہے اسی کیونکہ ہم نے ان کی کوئی مثال نہیں پائی سوائے وصف کی قسم کے اندر اسی میں ان کی مثالیں ملتی ہیں تو معلوم ہے یہ وصف کی قسمیں ہیں وَقَدْ يُسَمَّلْ مَعْنَ الْجَامِعُ الْوَصْفَ مُطْلَقًا فِي عُرْفِهِمْ کہتے ہیں کبھی کبھار یہ جو معنی جامع جو ہے یعنی یہ جو علت ہے جو جامع ہے اصل اور فرہ کے درمیان اس کو کبھی وصف کہہ دیتے ہیں مُطلقًا چاہے وہ اسم ہو وہ وصف جو تھا وہ جو جامع تھا وہ تو وصف بھی ہو سکتا ہے اسم بھی ہو سکتا ہے اور حکم بھی ہو سکتا ہے لیکن کبھی کبھار قطع نظر وصف اسم اور حکم ہونے سے جو بھی ہو مُطلقًا اس کو کیا کہہ دیا جاتا ہے وصف ہی کہہ دیا جاتا ہے اسمان جامع کو کیا کہہ دیا جاتا ہے وصف ہی کہہ دیا جاتا ہے چاہے وہ اسم ہی کیوں نہ ہو چاہے وہ حکم ہی کیوں نہ ہو کہتے ہیں وَقَدْ يُسَمَّلْ مَعْنَ الْجَامِعُ الْوَصْفَ مُطْلَقًا اور کبھی کبھار اسمان جامع کو وصف کہہ دیتے ہیں مُطلقًا فِي عُرْفِهِمْ اَيْفِي عُرْفِ الْوَصُولِيِّينَ علماء اصول فقہ کے عُرْف میں سماؤن کانا وصفن او اسمن او حکم چاہے وہ وصف ہو یا اسم ہو یا حکم ہو علامہ سیعتی بنابر اس کے جو انقریب آ جائے گا وَهَذَا كُلُّهُ مِن تَفَنُّنِ فَخْرِ الْإِسْلَامِ اور یہ سب فقر الْإسْلَامِ کے تفنن ہیں تفنن کہتے ہیں یعنی نئی نئی عبارت لانا بھئی نئی اندازہ پنانا بھئی سمجھ میں آئی بات تو یہ ان کا تفنن ہے بھئی وَنَّاسُ أَتْبَاعٌ لَهُ اور لوگ ان کے تابع ہیں باقی لوگ ان کے تابع ہیں انہوں نے کہا کہ یہ کبھی اسم ہوگا وصف ہوگا کبھی اسم ہوگا اور کبھی حکم ہوگا تو لوگ باقی اصولین بھی انہی کے اتباع کرتے ہوئے اس طرح بیان کرتے ہیں وَيَجُودُ فِي النَّتِّ وَغَيْرِهِ اِذَا تَانَ ثَابِتَمْ بِهِ بھئی یہاں سے یہ بتلا رہے ہیں کہ وہ علت جس کے ذریعے قیاس کیا جائے گا بھئی اس علت کا نس کے ذریعے ثابت ہونا ضروری ہے اس علت کا نس کے ذریعے اس علت کا ثابت ہونا ضروری ہے وہ علت چاہے نس میں ہو جب نس میں ہے پھر تو ثابت ہی کس کے ذریعے ہے نس کے ذریعے یا چاہے وہ غیر نس میں ہو لیکن پھر بھی ثابت کس کے ذریعے ہونی چاہیے نس کے ذریعے ثابت تو اس علت کا یعنی حاصل یہ کہ علت کا نس کے ذریعے ثابت ہونا ضروری ہے چاہے وہ نس میں ہو چاہے غیر نس میں ہو لیکن ثابت نس کے ذریعے ہونی چاہیے کہتے ہیں وَيَجُوزُ فِي النَّفْسِ اور جائز ہے کہ وہ معنی یعنی وہ علت جو ہے فِي النَّفْسِ نَفْس میں ہو وَغَيْرِهِ اور یہ بھی جائز ہے کہ غیرِ نَفْس میں ہو اِذَا کَانَ ثَابِتًا بِهِ جَبْوَ ثَابِتُ ہو نَفْس ہی کے ذریعے بھئی وہ جائز ہے کہ وہ علت جو ہے نَفْس میں ہو اور یہ بھی جائز ہے کہ وہ علت غیرِ نَفْس میں ہو جب کہ وہ ثابت نفسی کے ذریعے ہو جب ثابت نفسی کے ذریعے ہو رہی ہے تو غیر نفس میں بھی ہو تو کوئی حراج نہیں ہے بھئی یعنی جائز ہے کہ وہ معنی یعنی وہ علیت جو ہے منسوس و نفس کے اندار منسوس وہ جس کے بارے میں نفس آئی ہو بھئی نفس آئی ہو تو کہتے ہیں جائز ہے کہ وہ معنی وعلت جو ہے منسوس و نفس کے اندر کا توافی فی سور الحرہ دی جیسے کہ تواف ہے کس کے اندر سور حرہ بلی کے جھوٹے پاکی کے اندر حدیث کے اندر تواف کا ذکر آیا وَأَنْ يَقُونَ فِي غَيْرِ النَّاسِ اور یہ بھی جائز ہے کہ وہ معنی یا وعلت جو ہے غیر نفس کے اندر ہو ولیکن ثابتاً بھی ہی لیکن ثابت کس کے ذریعے ہو وعلت ثابت نفسی کے ذریعے ہو جیسے کہ وہ مثالیں جو اب تک گزری جیسے ان میں آیا تھا جیسے وہ مثال بیان ہوئی تھی کہ نس جو ہے وہ اس وصف پر مشتمل ہو تاریخ میں آیا تھا یعنی رکن کی قیاس کا رکن علت ہے وہ وصف ہے اور وہ وصف اس طرح کا ہو کہ نسوس اس پر مشتمل ہو یا تو سیغے کے اعتبار سے یا غیر سیغے کے اعتبار سے لیکن ہو نس ہی کے اندر سیغے کے اعتبار سے ہی نس کے اندر ہو اس کی مثال ذکر کی جیسے علت ربا قدر اور جن وہ سیغے کے اعتبار سے ہی نس سے سمجھ میں آ رہے ہیں سیغے کے اعتبار سے ہی نس میں ذکر ہیں بھئی یا جیسے تواف جو ہے وہ سیغے کے اعتبار سے ہی کس کے اندر ذکر ہے نس کے اندر اور کبھی نس کے اندر سیغے کے اعتبار سے تو ذکر نہیں لیکن ثابت نس ہی کے ذریعے ہے نس ہی اس پر دلالت کر رہی ہے جیسے وہ حدیث ذکر ہوئی تھی کہ حدیث میں حضور علیہ السلام نے بھگوڑے غلام کی بیثیں منع فرمایا بھگوڑے غلام کے بیشنے سے منع فرمایا اور علت اس کی کیا وجہ اس کی یہ کہ یہ جو بیشنے والا ہے جس کا بھگوڑا غلام ہے یہ اس غلام کے سپرد کرنے سے اس وقت عاجز ہے غلام بھاگا ہوئے تو کیسے اس کے سپرد کرے گا کوئی خریدار کے سپرد تو یہاں پر علت کیا ہے عجزانی تطلیم سپرد کرنے سے عاجز ہے اور یہ علت نس ہی سے سمجھ میں آ رہی ہے کس سے سمجھ میں آ رہی ہے نس ہی سے سمجھ میں آ رہی ہے نس ہی سے ثابت ہے سمجھ میں آئی بات تو یہ اگرچہ نس ہیے لفظوں کے اعتباد سے تو نہیں لیکن ثابت کس کے ذریعے ہے نس کے ذریعے ہے تم ماشرعہ فی بیان ما یعلم بیہی انہاد الوصف وصف دون غیرہی فقال پھر مصنف یہ بات بیان کرنے میں شروع ہوئے بھئی آگے یہاں یہ بیان کریں گے کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ کوئی وصف علت ہے اور کوئی وصف علت نہیں ایک چیز کے بہت سے اعصاف ہوں گے ہمیں کیسے پتا چلے گا یہ والا وصف علت ہے باقی اعصاف علت نہیں ہے تو وہ اب بطلانے لگے ہیں کہتے ہیں تم ماشرعہ فی بیان ما پھر شروع مصنف اس چیز کے بیان میں یعلم بھی جس کے ذریعے یہ معلوم ہوگا انہاد الوصف وصف ان کے یہ وصف وصف ہے دون غیرہی نہ کہ اس کے علاوہ فقال پھر مصنف نے فرمایا وَدَلَالَتُ قَوْنِ الْوَصْفِ عِلَّةً صَلَاحُهُ وَعَدَالَتُهُ دَلَالَتُ قَوْنِ الْوَصْفِ دلالت یاد رکھے یہاں دلالت بمعنے دلیل کے ہے اے دلیل قَوْنِ الْوَصْفِ عِلَّةً اس وصف کے علت ہونے کی دلیل آپ نے علت کس کو بنایا مثلا ایک وصف کو تو اس وصف کے علت ہونے کی دلیل جو ہے صَلَاحُهُ وَعَدَالَتُهُ اس میں علت ہونے کی صلاحیت بھی ہو اور اس میں عدالت بھی ہو بھئی اس میں صلاحیت بھی ہو اور عدالت بھی ہو یہ جو علت ہے نا علت یہ گواہ کی طرح ہے بھئی دیکھئے آپ کو اپنے مسئلوں کے اندر کسی بات کو دوسرے پر ثابت کرنا ہو تو کس کی ضرورت پڑتی ہے گواہ کی ضرورت پڑتی ہے آپ کی طرف سے گواہ پیش ہوں گے تو یہ گواہ آپ کے فریق مخالف پر آپ کے دعوے کو لازم کر دیں گے ثابت کر دیں گے کیا کر دیں گے گواہ ہیں تو یہ دعوہ ثابت ہو جائے گا گواہ نہیں تو دعوہ بھی ثابت نہیں تو یہ عدالت بھی گواہ کی طرح ہوا کرتی ہے بھئی یہ گواہ ہی دے گی تو یہ حکم فرہ کے اندر ثابت ہوگا ورنہ فرہ کے اندر یہ حکم ثابت نہیں ہوگا بھئی بھئی شراب کے بارے میں تو ناس آگئی بھانگ کے اندر بھی آپ حرمت والا حکم لگانا چاہتے ہیں ایک چیز اس پر لازم کرنا چاہتے ہیں حکم ثابت کرنا چاہتے ہیں تو کس چیز کی ضرورت ہے گواہ کی ضرورت ہے تو یہ علت کس کے درجے میں ہے گواہ کے درجے میں ہے اور گواہ کے اندر آپ نے پڑا ہے کہ اس کے اندر صلاحیت بھی ہونی چاہیے عدالت بھی ہونی چاہیے بھئی صلاحیت یعنی اس میں اہلیت ہونی چاہیے گواہ بننے کی بچہ نہ ہو غلام نہ ہو کیونکہ ان میں تو گواہی کی صلاحیت ہی نہیں ہے یعنی عاقل بالغ ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے عاقل بالغ آزاد ہوگا تو اس میں صلاح اہلیت ہے گواہی کی پھر صرف عاقل بالغ آزاد ہونا کافی نہیں بلکہ آدل بھی ہونا چاہیے تب ہی اس کی گواہی کو قبول کرنا قاضی پر واجب ہوگا اگر عدالت نہیں تو قاضی پر بھی اس کی گواہی کو قبول کرنا واجب نہیں ہوئے قبول کر سکتا ہے میں پہلے بیان کر چکا ہوں لیکن واجب نہیں لیکن جب عادل ہو گواہ تو یاد رکھیں قاضی مجبور محض کی طرح ہو جاتا ہے عادل گواہوں کی گواہی کے بعد اس پر فیصلہ کرنا واجب ہو جاتا ہے تو معلوم ہوا گواہ کے اندر کیا ضروری اہلیت بھی ضروری اور اس کا عادل ہونا بھی ضروری اسی طرح یہ علت بھی گواہ کی طرح ہے تو اس کے اندر بھی اہلیت یعنی صلاحیت بھی ضروری اور اس کے اندر عادلت بھی ضروری اب علت کے اندر صلاحیت کا کیا مانا عادلت کا کیا مانا وہ آگے بیان کریں گے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں ودلالت کون الو اور اس وصف کے علت ہونے کی دلیل جو ہے اس میں صلاحیت اور عادلت ہوگی تو یہ دلیل ہوگی کہ یہ علت ہے یہ علت بن سکتا ہے اگر اس میں صلاحیت اور عادلت ہی نہیں ہے اس علت کے اندر تو وہ علت بھی نہیں بن سکتی فَإِنَّ الْوَصَفِ الْقِيَاسِ بِمَنزِلَتِ شَاهِدِ فِي الدَّعْوَى اس لی کیونکہ وصف جو ہے یعنی وہ علت جو ہے قیاس میں وہ دعوے میں شاہد کے درجے میں ہے جیسے کہ دعوے کے اندر گواہ ہوا کرتا ہے یہ علت بھی اسی درجے میں ہے فَقَمَا يُشْتَرَتُ فِي الشَّاهِدِ لِلْقَبُولِ پس جیسے کہ شرط لگائی جاتی ہے گواہ کے اندر گواہی کو قبول کرنے کے لیے اَنْ يَكُونَ صَالِحًا کہ وہ صالح ہو یعنی اس میں اہلیت ہو کیا ہو اہلی صلاحیت ہو وَعَادِلًا اور عادل ہو فَقَذَا فِي الْوَصْفِ اسی طرح وصف میں بھی ہے وَقَمَا أَنَّ فِي الشَّاهِدِ اور جیسے کہ گواہ کے اندر لَا يَجُوزُ الْعَمَلُ قَبْلَ الصَّلَحِ عمل کرنا جائز نہیں ہے صلاحیت سے پہلے صلاحیت سے پہلے عمل جائز نہیں یعنی جب تک اہلیت نہیں ہے گواہی کو سنا بھی نہیں جائے گا غلام اور بچے کو آپ لے آئے تو اس کی گواہی کو عمل تو دور کی بات ہے سنا بھی نہیں جائے گا تو جیسے گواہ کے اندر عمل ہی جائز نہیں ہوتا صلاحیت سے پہلے وَلَّا يَجِبُ قَبْلَ الْعَدَالَتِ اور عدالت سے پہلے گواہ میں عمل واجب نہیں ہوتا قاضی گواہ عادل نہ و قبول تو کر سکتا ہے لیکن واجب نہیں لیکن عادل ہو تو پھر قبول کرنا واجب یہی بات بیان کریں وَلَا يَجِبُ قَبْلَ الْعَدَالَتِ اور گواہ کے اندر عمل واجب نہیں ہوتا قَبْلَ الْعَدَالَتِ اس کے عادل ہونے سے پہلے فَقَذَا فِ الْوَصْفِ تو اسی طرح وصف میں بھی ہے ثُمَّ بَيَّنَ مَعْنَ الصَّلَاحِ وَالْعَدَالَتِ عَلَى غَيْرِ تَرْتِيبِ اللَّقِ پھر بیان کیا مصنف نے یہ جو صلاح اور عدالت آئے کہ علت میں صلاحیت بھی ہو اور عدالت بھی ہو اس کا کیا معنی ہے تو اس کا معنی بیان کیا عَلَى غَيْرِ تَرْتِيبِ اللَّقِ لَقْتِ تَرْتِيبِ کے بغیر ہی لَقْت میں پہلے کون تھا صلاح اور بعد میں کیا ہے عدالت لیکن یہ پہلے کس کو ذکر کریں گے عدالت کے معنی کو بیان کریں گے اس کے بعد صلاح کے معنی کو فَبَدَعَ اَوَّلَنْ دِذِكْرِ الْعَدَالَتِي بس شروع ہوئے پہلے عدالت کے ذکر بس شروع کیا پہلے عدالت کے ذکر کو بھی قول ہی اپنے اس قول کے ساتھ بِذُهُورِ اَثَرِهِ فِي جِنسِ الْحُکْمِ الْمُعَلَّلِ بِهِ بِذُهُورِ اَثَرِهِ اے بِسَبَ بِذُهُورِ اَثَرِهِ بَوَجَہِ ظَاہِر ہونے اس وصف کے اثر کے اس وجہ سے کہ اس وصف کا اثر ظاہر ہوا ہے ترجمہ پہ نظر ہے اس وجہ سے کہ اس وصف کا اثر ظاہر ہوا ہے فِي جِنسِ الْحُکْمِ کس کے اندر اس جن سے حکم میں الْمُعَلَّلِ بِهِ جس کے لئے جس کی تعلیل کی گئی ہے یعنی جس کے لئے قیاس کیا گیا ہے وہ حکم حکمِ مُعَلَّل بِهِ وہ حکم جس کے لئے علت بیان کی گئی ہے وہ علت جس کے لئے قیاس کیا گیا ہے توجہ سے بھئی یہ ذرا مشکل مقام ہے وہ حکم جس کے لئے قیاس کیا گیا ہے اس حکم کی جنس میں اس وصف یعنی اس علت کا اثر ظاہر ہو تو یہ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ علت اس میں عدالت ہے اس علت میں کیا ہے کسے کہا عدالت کہ یہ جو علت ہے اس کا اثر ظاہر ہوا ہو کس کے اندر ظاہر ہوا ہو وہ حکم جس کے لئے قیاس کیا جا رہا ہے اس کی جنس میں اسی حکم میں نہیں اس کی جنس میں بھئی دیکھئے شارعہ میں آگے بیان کریں گے آپ یہی پر سمجھ لیں مثلا بھئی شراب حرام ہے یہ ہے حکم اور علت کیا ہے اس کی نشہ ہے اور اسی طرح دھنگ بھی حرام ہے اور اس کی علت کیا ہے نشہ ہے اب دیکھئے اس نشے کی وجہ سے کونسا حکم ثابت ہو رہا ہے حرمت والا اور یہ جو حکم اس سے ثابت ہوا یہ عین حکم ہے عین اسی نشے کے ذریعے عین یہی حرمت والا حکم ثابت ہو رہا ہے تو یہ کیا ہے نشہ کیا ہے عین علت اور یہ جو حرمت والا حکم ہے یہ عین حکم ہے یہ تو تھا عین علت اور عین حکم ایک ہے جن سے علت اور اسی طرح ایک ہے جن سے حکم جن سے علت اور جن سے حکم جیسے اس کی مثال آگے وہ بیان کریں گے بھئی بیان کریں گے بھئی دیکھئے ہم نے نابالغ بیٹا ہے یا بیٹی ہے ہم کہتے ہیں اس کے والد کو ولایت نکاح حاصل ہے ہم کیا کہتے ہیں تو دیکھئے جو صغر ہے نابالغ ہونا یہ علت بنایا ہم نے کس چیز کے لیے ولایت نکاح کے لیے صغر ہے تو ولایت نکاح ہے صغر نہیں یعنی بالغ ہو گئے اب صغر نہ رہا تو حکم بھی نہ رہے گا یعنی والد کو ولایت نکاح بھی یہاں تک بات سمجھ میں آگئی اور کیوں یہ ہم نے صغر کو ولایت نکاح کے لیے علت کیوں بنایا کیونکہ اس صغر کا اس صغر کی وجہ سے یعنی عین اسی علت کی وجہ سے اسی جنس کا ایک اور حکم بھی بل اتفاق ثابت ہے اور وہ ہے ولایت المال اور وہ کیا ہے بچہ ہے نابالغ ہے وہ اپنے مال میں تصرف نہیں کر سکتا تو والد کو شریعت نے حق دے دیا اب اس بچے پر خرچ وغیرہ کرنا ہے تو والد کیا کر سکتا ہے اس پر خرچ کر سکتا ہے یہ کیا ہے ولایت مال اور یہ کس وجہ سے دی گئی ہے صغر کی وجہ سے کیونکہ یہ نابالغ ہے یہ بچارہ تصرف نہیں کر سکتا اور ضرورت تو اس کو ہے اس نے کھانا بھی ہے پینا بھی ہے پہننا بھی ہے والد بچارے کے پاس اتنا مال ہی نہیں ہے سورہ سمجھ میں آگئی مثلا کسی نے بچے کے لیے وسیعت کر دی تھی بچے کو مال مل گیا والد کا تو مال نہیں ہے اب یہ کسا مال ہے بچے کا مال ہے تو والد اسی میں سے اس پر خرچ کرنا چاہتا ہے تو اگر والد کو ولایت نہ ہو یہ تو حرج لازم آئے گا وہ خود بھی نہیں خرچ کر سکتا کوئی اور بھی اس پر خرچ نہیں کر سکتا تو بالتفاق اس صورت میں ولایت کس کو حاصل ہے ولایت مال تو دیکھئے اور کس وجہ سے علت کیا ہے صغر تو دیکھئے اس صغر کی وجہ سے بالتفاق ولایت مال حاصل ہو جاتی ہے یہ علت ہے صغر اور حکم کیا ہے ولایت مال تو اسی صغر کو ہم نے علت بنا دیا کس کے لئے ولایت نکاح کے لئے کس کے لئے ولایت نکاح کے لئے بھئی کیوں علت بنایا وجہ یہ کہ یہ جو صغر ہے یہ اس میں عدالت آ گئی کیا آ گئی عدالت کس چیز کا نام تھا کہ یہ علت جو ہے اس کی وجہ سے اسی جنس کا کوئی اور حکم بھی ثابت ہوا ہو مطن میں کیا بتایا عدالت کس چیز کا نام ہے کہ اسی علت کی وجہ سے اسی جنس کا کوئی اور حکم کسی اور حکم کے لئے بھی یہ علت ہو دونوں میں ولایت ہے یا نہیں ایک ہے ولایت نکاح اور ایک ہے ولایت مال ولایت مال میں تو بچھ استفاق علت کیا ہے سغر ہے اور ولایت مال کس جنس میں سے ہے ولایت نکاح کی جنس میں سے ہے نا دونوں ولایتیں ہیں یا نہیں ہیں ایک چیز تو نہیں ہے ایک ولایت مال ہے تو دوسرا ولایت نکاح لیکن جنس کو ایک ہی ہے وہ بھی ولایت ہے یہ بھی ولایت ہیں ہاں یہ وہ نکاح کی بلایت ہے اور یہ مال کی بلایت ہے تو البتہ جنس تو ایک یہ حکم کے تو اس علت کے ذریعے دیکھو یہ علت مؤثر ہوئی ہے کس کے اندر کہ آپ کا علت بنا کس کے لئے رہے ہیں ہم اسے ولایت نکاح کے لئے علت بنا رہے ہیں لیکن کب بنے گی جب یہ صیغر جس کو ہم علت بنا رہے ہیں اس کا عادل ہونا ثابت ہو جائے گا اور عادل ہونا کس طرح ثابت ہوگا کہ اس بیعینی ہی اسی نے کس کو علت بنا رہے ہیں صیغر بیعینی ہی یہی صیغر جو ہے اس نے اپنا اثر دکھایا ہو کس کے اندر اسی جنس کی حکم اس حکم میں نہیں عین میں نہیں عین کو تو ہم نے ثابت کرنا ہے اسی کی جنس میں اثر دکھایا ہو اور اس صیغر نے اسی ولایت کی جنس میں اثر دکھایا یا نہیں دکھایا کہاں پر ولایت مال میں بل اتفاق علت کیا ہے ولایت مال کی صغر ہے تو وہاں بیعین ہی اسی صغر میں اثر دکھایا اسی حکم کی جنس میں جب اسی حکم کی جنس میں اس نے اثر دکھایا ہے تو اس عین حکم یعنی ولایت نکاح میں بھی یہ اب اپنا اثر دکھا سکتی ہے اس کو علت بنایا جا سکتا ہے سورہ سمجھ میں آگئے اچھی طرح تو یہ تو تھا کہ عین وہی علت اثر دکھا رہی ہے کس کے اندر اثر دکھا رہی ہے دوسری جگہ پر جنسے نکاح میں اثر دکھا رہی ہے اور کبھی جنسے علت آپ کریں ذرا اس کا میں نے کیا بتلایا ایک عین علت ہے ایک عین حکم ہے ایک جن سے علت ہے ایک جن سے حکم کتنی چیزیں ہو گئیں چار عین علت اور جن سے علت عین حکم اور جن سے حکم تو یہاں سورتیں بھی چار بن گئیں پہلی سورت عین علت اثر دکھائے عین حکم کے اندر عین علت اثر دکھائے کس کے اندر عین حکم کے اندر جیسے کہ وہ بلی کا جھوٹا جو ہے اس کو پاک قرار دیا گیا اور کس کی وجہ سے علت تواف کی وجہ سے علت تواف کی وجہ سے تو دیکھو اس عین تواف نے کس کے اندر اثر دکھایا عین علت کے اندر اور یہ کس سے ثابت ہے یہ تو نف سے ثابت ہے بھئی کس سے نف سے ثابت ہے تو یہاں عین حکم علت نے کس کے اندر اثر دکھائے کس میں معصر ہے وہ عین حکم میں دوسری صورت عین علت معصر ہو جن سے حکم کے اندر عین علت کس میں معصر ہو جن سے جیسے بھی میں نے مثال بیان کی وہی صغر جس کو ہم علت منانا چاہتے ہیں بیعینی ہی وہی صغر معصر تھا کس کے اندر جن سے ولایت کے اندر معصر تھا یعنی ولایت مال کے اندر تو ہم نے اس کو علت بنا دیا کس کے لئے ولایت نکاح کے لئے بھی علت ولایت نکاح کے لئے تو اس کا علت ہونا ثابت نہیں تھا لیکن اسی کی جنس میں تو اس کا علت ہونا کس چیز کا علت ہونا عین سغر ہی کا اسی سغر کو ہم نے ایسی لئے علت بنایا صورت سمجھ میں آگئی تیسری صورت جن سے علت یہ معصر ہو عین حکم کے اندر جن سے علت معصر ہو کس کے اندر عین حکم میں بھئی چار سورتیں میں نے بیان کی عین علت معصر ہو عین حکم میں یا عین علت معصر ہو جن سے حکم میں یا جن سے علت معصر ہو عین حکم میں یا چوتھی سورات جن سے علت معصر ہو جن سے حکم کے اندر بھئی سورت سمجھ میں آگئی وہ چاروں بیان کریں گے آگئے دیکھئے اب کتاب پر بھئی کہتے ہیں بِزُّهُورِ اَصَرِهِ فِي جِنْسِ الْحُکْمِ الْمُعَلَّلِ بِهِ بَوَجَ اُسْ عِلَّتِ کے اثر کے ظاہر ہونے کے فِي جِنْسِ الْحُکْمِ الْمُعَلَّلِ بِهِ اُس حکم کی جنس میں جس کے لئے قیاس کیا گیا ہے اَيْدِئَنْ زَهَرَ اَصَرُ الْوَصْفِ بَعِی طور کے اُس وصف کا اثر ظاہر ہو فِي جِنْسِ الْحُکْمِ الْمُعَلَلِ بِهِ اُس حکم کی جنس میں جس کے لئے سیاد کیا گیا ہے مِن خارجن اس وصف کا اثر ظاہر ہو کس کے اندر ظاہر ہو اُس حکم کی جنس میں جس کے لئے کیا کیا جا رہا ہے سیاد کیا جا رہا ہے تو اِس وصف کا اثر ظاہر ہو اُس کی جنس میں مِن خارجن کہاں سے خارج سے قبل القیاسی قیاس سے پہلے ہی وَإِن ظَهَرَ آثَرُهُ فِي عَيْنِ ذَلِكَ الْحُقْمِ الْمُعَلَّلِ بِهِ اور اگر ظاہر ہو اس علت کا اثر عین اس حکم معلل بھی اس حکم کے اندر جس کے لئے قیاس کیا جا رہا ہے مِنْهُ عَيْنِ الْخَارِجِ کہاں سے اگر اس علت کا اثر عین حکم میں ہی ظاہر ہو کس سے ظاہر کس سے ہو مِنْ خَارِجِ کہاں سے خارج سے ظاہر ہو فَبِتْتَرِيقِ الْأَوْلَى تو پھر تو یہ بطریقِ اولَى عدالت ثابت ہوگی بھئی سورة سمجھ میں آگئی جنہوں نے کہا کونسی سورة ذکر کی بطریقِ اولَى میں عینِ علت کا اثر کس میں ظاہر ہو عینِ حکم کے اندر بھئی جب عینِ علت کا اثر جن سے حکم میں ظاہر ہو تو وہ علت بنے گی یا نہیں بنے گی جب جن سے حکم میں اس کا اثر ظاہر ہونے سے وہ علت بن رہی ہے تو عینِ حکم کے اندر جب اثر ظاہر ہوگی تو وہ بطریقِ اولَى عِلت بنے گی بھئی سمجھ میں آیا وَجُمْلَتُهُ تَرْتَقِ إِلَىٰ أَرْبَعْتِ اَنْوَاعِن اور ان کا مجموعہ جو ہے ارتقاء یرتقی کے معنی ہوتے ہیں چڑھنے کے یعنی جیسے سیڑھی وغیرہ پر چڑھنا اوپر کو لیکن یہاں مراد ہے پہنچنا وَجُمْلَتُهُ تَرْتَقِ إِلَىٰ أَرْبَعْتِ اَنْوَاعِن اور ان کا مجموعہ جو ہے وہ پہنچتا ہے چار قسموں تک یعنی یہاں چار قسمیں بنیں گی الاول پہلی قسم یہ اَنْ يَظْهَرَ أَصَرُ عَيْنِ ذَلِقَ الْوَطْفِ کہ ظاہر ہو عینِ اس وصف کا اثر فی عینِ ذَلِقَ الْحُکمِ عینِ اس حکم کے اندر وَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ اور یہ وہ ہے جس پر اتفاق ہیا گیا ہے کا اثر عینِ توافی کی عینِ سورِ الْحِرَّةِ جیسے کہ عینِ تواف جو ہے اس کا اثر کس کے اندر عینِ سورِ الْحِرَّةِ کے اندر بھئی سمجھے ہیں حدیث سے معلوم ہو رہا ہے بھئی سیاس سے پہلے ہی ہمیں معلوم ہو رہا ہے بھئی وَسْتَانِ اور دوسری قسم اَنْ يَظْحَرَ اَثَرُ عَيْنِ ذَلِقَ الْوَصْفِ کہ ظاہر ہو عین اس وصف کا اثر فی جنس ذالک الحکمی اس حکم کی جنس میں وَهُوَ الَّذِي دَكَرَهُ الْمُسْتَانِفُ رَحَمُ اللَّهُ اور یہ وہ قسم ہے جس کو مُسْتَانِف رَحَمُ اللَّهُ نے ذکر کیا مطن میں قَسْ صِغَرِ جیسے کہ صغیر ہونا یعنی نبالغ ہونا زہرہ تاثیر ہو جنس حکم نکاحی اس صغر کی تاثیر ظاہر ہوئی جنس حکم نکاح کے اندر حکم نکاح میں نہیں وہ طب ہی ہم نے قیاد کرنا ہے اس حکم نکاح کی جنس میں اس کی تاثیر ظاہر ہوئی وہ وَهُوَ وِلَایَتُ الْمَالِ لِلْوَلِ اور وہ کیا ہے کہ ولی کے لیے وِلَایتِ مَال ہے فَقَذَا فِي وِلَایَتِ اِنْ نِکَاحِ تو ایفر اس صغر کی تاثیر ولایتِ نکاح میں بھی ظاہر ہوگی وَسْتَارِ تِسِ قِسَمْ یہ اَنْ يُؤَثِّرَ جِنسُ ہو کہ اس علت کی اس معنی کی جنس مؤثر ہو فِي عَيْنِ ذَلِقَ الْحُکْمِ اس حکم کی غین میں بھئی دیکھئے اب ہم صورت بنائیں گے حکم وہی ہوگا عَيْنِ حُکم وہ ایک ہی حکم ہوگا اور اس کے اندر اسی علت نے تو اثر نہیں دکھایا اس کی جیسی علت نے اثر دکھایا تو یہ بھی لہٰذا پھر اپنا اثر دکھائے گی جب اس جنس سے علت نے اس حکم میں اثر دکھایا ہے تو یہ عَيْنِ علت بھی کیا کرے گی پھر اس میں اثر دکھائے گی مثلا دیکھئے جنون اور حیض جنون کی وجہ سے بھی نمازیں ساقف مجنون تو مکلف ہی نہیں ہے اس کو سمجھ ہی کچھ نہیں اس پر نمازیں ہی نہیں ساقف ہیں اس سے اسی طرح حائضہ حیض والی عورت ہے اس کو چھ سات دن حیض آئے گا اور اس کے بعد آپ نے پڑا ہے اس پر نمازوں کی قضا نہیں ہاں روزے رمضان کے تھے تو ان کی اس کو قضا کرنا پڑے گی نمازوں کی قضا نہیں تو دیکھئے جنون اور حیض کی وجہ سے عین سالات ساقف ہو جاتی ہے جنون اور حیض کی وجہ سے عین سالات کیا ہو جاتی ہے ساقف ہو جاتی ہے اسی طرح بے ہوشی اگر کسی شخص پر تاریح ہو جائے آپ نے سقہ میں تفصیل پڑی ہوگی اگر پانچ نمازوں سے زائد کا وقت گزر جائے یعنی چھے نمازوں کا وقت گزر جائے اور وہ بے ہوش ہی ہے تو یاد رکھئے یہ نمازیں اس سے ساقف ہو گئیں اس کی قضا ان پر نہیں پانچ نمازوں تک ہوا تو پھر تو ہوش آ گیا پھر تو قضا ہے لیکن اس کے بعد قضا بھی نہیں اور یہ قضا نہیں تو اب ہم نے اغماء کو علت بنایا کس چیز کی اس قات سالات کی کس کی توجہ ہے سبق کی طرف اغماء کو یعنی بے ہوشی کو ہم نے علت بنایا اس قات سالات کی کیوں علت کیوں بنایا وجہ یہ کہ بے آئین ہی یہ اغماء تو نہیں ہاں اسی جیسی کچھ علتیں ہیں اسی کی جنس کی علتیں ہیں اور وہ کیا جنون اور حیث وہ اسی کی جنس کے ہیں جنون اور حیث کیا ہیں اسی اغماء کی جنس میں سے ہیں اور وہ ان کی وجہ سے نماز ساقط ہوئی یا نہیں کیا ساقط ہوئی تو جنون اور حیث ان کی وجہ سے عین نماز ساقط ہوئی اور اسی اغماء کے ذریعے بھی ہم عین صلاح ہی کو کیا کرنا چاہتے ہیں ساقط کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے علت ہم قرار دے رہے ہیں تو جنون اور حیث وہ ہیں تو الگ لیکن اغماء کی جنس میں سے ہیں کس میں سے ہیں اغماء کی جنس میں سے ہیں وجہ یہ کہ جس طرح حائزہ کے بدن سے خروج نجاست ہے بغیر ارادے کے اسی طرح مجنون جو ہے اس کو بھی اپنا کوئی ہوش نہیں ہوتا وہاں بھی خروج نجاست ہوتا ہے بغیر ارادے کے اسی طرح یہ جو اغماء بے ہوشی میں بھی انسان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا اس میں بھی کیا ہوتا ہے خروج نجاست بغیر ارادے کے بھئی سورت سمجھ میں آگئے بھئی تو یہ اسی کی جنس سے ہیں بھئی اسی کی تو اغماء کس کی جنس سے حیض اور جنون اور حیض اور جنون کی وجہ سے کیا ساقط ہو جاتی ہے عین صلات اور تو اسی عین صلات کے لئے ہم کیا کرنا چاہتے ہیں اغماء کو علت بنانا چاہتے ہیں اور اس کو علت بنایا ہم نے کیوں کیونکہ اس کی جنس کی جو علت یں تھی یعنی جنون اور حیض ان کی وجہ سے عین یہی حکم ساقط ہو رہا تھا تو یہ بھی اغماء بھی انہی کی جنس میں سے ہے اس کی وجہ سے کیا ہونا چاہیے عین اس حکم کو ساقط ہونا چاہیے بات سمجھ میں آگئی و سالیس تیسری قسم یہ موصر ہو اس وصف کی جنس عین اس حکم کے اندر قیس قات قضاء سالات و المتقصرہ ہے آپ کی کتابوں میں یہ وہ یاد رکھئے کتابت کی غلطی ہے بھئی یہ وہ کتابت کی غلطی ہے المتقصرہ تی یہ صفت ہے سالات کی بھئی قیس قات قضاء سالات المتقصرہ متقصرہ جو زیادہ ہوں زیادہ جیسے زیادہ نمازوں کی قضاء کا ساقق ہو جانا بے حوشی کے حوشی جن سے اغمائی بس بے شک جن سے اغمائی جن سے اغمائی وہ جن سے اور حیض جو ہیں یہ جو جن سے اغمائی جنون اور حیض ان تاثیرا کی عین اس فات صلاح تی ان کی تاثیر ہے کس کے اندر عین نماز کے ساقق کرنے جب جنون اور حیض اس لئے عین نماز ساقق ہو رہی ہے تو جو ان کی جنس یعنی اغمائی اس کی وجہ سے بھی کیا ہوگی اس قاتل صلاح ہوگا ورابع چوتھی قسم ما ظہار اثر جنس ہی فی جنس ذالک الحکمی کہ اس علت کی جنس کا اثر ظاہر ہو اس حکم کی جنس میں علت کی بھی جنس ہو اور حکم کی بھی جنس تو اس علت کی جو جنس ہے اس کا اثر ظاہر ہوا ہے اس حکم کی جنس میں سورة سمجھ میں آ گئی جیسے بھئی حائزہ سے نماز ساقق ہیں حائزہ سے نماز ساقق ہیں کیوں ساقق ہیں علت کیا وجہ یہ کہ یہ حیز اس کو ہر مہینے آتا ہے تو ہر مہینے پانچ شہ سات دن کی نمازیں قضا ہوئیں تو یہ تیس چالیس یا پچاس نمازیں تک یہ ہر مہینے اس کو ادا کرنی پڑھیں تو اس کے لئے بڑی ہی مشقت ہو جائے بھئی بڑی مشقت ہو جائے تو اس مشقت کو علت بنایا گیا کس کیس کے لئے اس قات سلاة کے لئے اس قات سلاة وجہ کیا کیوں علت بنا قرار دیا گیا وجہ یہ کہ اس مشقت کی جو جنس ہے وہ معصر ہے اسی حکم یعنی اس قات سلاة کی جنس میں اس علت کی معصر ہے کس کے اندر اس علت کی جنس معصر ہے اس حکم کی جنس میں جیسے مشقت سفر کی وجہ سے نماز کچھ ساقص ہو جاتی ہے نماز کیا ہو جاتی ہے ساقص ہو جاتی ہے دیکھئے یہاں مشقت سفر کی وجہ سے کیا ساقص کر دی ہے شریعت نے نماز کم کر دی ہے کچھ رکتیں ساقص کر دی ہیں پوری نماز ہی ساقص کی کچھ رکتیں کیا کر دی ہیں ساقص کر دی ہیں توجہ 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 قاتِ صلاح اس قاتِ عینِ صلاح کے لئے ہم کیا بنانا چاہتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں حائضہ پر نمازوں کی قضاء نہیں ہم سوئے عینِ نماز کو ساقت ہوگی اس سے کیوں ساقت ہوگی مشقت کی وجہ سے تو ہم نے مشقت کو علت بنایا عینِ صلاح کے ساقت ہونے کے لئے کیوں اس کی عدالت کیسے ساپ پہلے عدالت تو ہونی چاہیے کہ اس کا اثر کہیں اور ظاہر ہوا ہو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو مشقت ہے اسی کی جنس اسی کے یہ اور مشقت ہے اور اسی کی جنس یعنی مشقتِ سفر بھائی حائضہ کی مشقت اور ہے مشقتِ سفر لیکن ہے تو مشقت اسی کی جنس ہے ہم کہتے ہیں کہ اسی مشقت کی جنس یعنی مشقتِ سفر وہ مؤثر ہے کس کے اندر عینِ اسی حکم کے اندر نہیں عینِ مشقتِ سفر کی وجہ سے عینِ صلاح ساقت ہوتی ہے یا رکعتین ساقت ہوتی ہیں رکعتین ساقت ہوتی ہیں تو مشقتِ سفر جو اس علت کی جنس ہے وہ مؤثر ہے کس کے اندر عینِ صلاح کے اندر یا یا رکعتیں اس سے اسکاتِ سلاح ہوگئے اسکاتِ رکعتین ہوگی اسکاتِ رکعتین اور اسکاتِ رکعتین عینِ سلاح کا اسکات ہے یا اس کی جنس میں سے ہے اس کی جنس میں سے ہے بھئی تو دیکھئے ہم کہتے ہیں کہ حائزہ عورت سے عینِ صلاح ساقت ہو جائے گی اور علت اس کی مشقت ہے اور اس کی عدالت کس کے ذریعے ثابت کی کہ اس علت کی جنس جو ہے یعنی مشقتِ سفر وہ مؤثر ہے کس کے اندر اس کے حکم کی جنس کے اندر یعنی اسکاتِ رکعتین کے اندر سورہ سمجھ میں آگئے ہیں الرابع ما ظہر اثر جنسی ہی فی جنسی ذالک الحکمی اور چوتھی قسم وہ کہ ظاہر ہو اس وصف کی جنس کا اثر اس حکم کی جنس میں کہ اس قاتل صلاح یعنی الحائزی جیسے کہ حائزہ سے نماز کا ساقت ہونا فَإِنَّ لِجِنسِ ہی فِيشَكْ اس وصف کی جنس وہو مشقتِ سفر اور وہ کیا ہے مشقتِ سفر جو ہے تاثیراً اس کی تاثیر ہے فِي جنسی سقوطِ صلاح تھی سقوطِ صلاح کی جنس میں عینِ سقوطِ صلاح میں نہیں سقوطِ صلاح کی جنس میں اس کی تاثیر ہے وہو سقوط الرکعتین اور وہ درستوں کا ساقت ہونا ہے وَهَذِهِ الْاقْسَامُ قُلُّهَا مَقْبُولَتٌ اور یہ ساری کی ساری اقسام مقبول ہیں یعنی چار قسمیں جو بیان ہوئیں وَقَدْ أَطَالَ الْكَلَامَ فِيهَا صَاحِبُ الْتَوْضِيحِ اور تحقیق اس میں بڑا طویل کلام کیا ہے صاحبِ توضیح نے تو عدالت کی مصنف نے کیا تاریخ کی بِذُهُورِ اَصَرِهِ فِي جِنسِ الحُکْمِ الْمُعَلَّلِ بِهِ کہ عدالت جو ہے اس علت کا اثر ظاہر ہونے کے ذریعے ہوگی اس حکم وہ جو معلل بھی ہی حکم معلل بھی ہی ہے یعنی وہ حکم جس کے لئے قیاس کیا جا رہا ہے اس حکم کی جنس میں اس وصف کا اثر ظاہر ہونا چاہیے اس حکم کی جنس میں اس وصف کا اثر ظاہر ہونا چاہیے تو پھر اس سے اس کی عدالت ثابت ہو جائے گی مقصد یہ ہے حاصل کلام یہ کہ جب یہ علت جس کو آپ علت بنانا چاہتے ہیں اس کا اثر جب اسی جنس کے حکم کے اندر ظاہر ہو چکا تو معلوم ہوا شریعت کے نزدیک یہ مؤثر ہے شریعت کے نزدیک کے وصف کیا ہے یہ حکم کے اندر مؤثر ہے جب یہ حکم کے اندر مؤثر ہو سکتا ہے تو ثابت ہو گیا کہ اس میں علت بننے کی صلاحیت ہے کیونکہ شریعت نے بھی کیا کیا ہے اس کا دوسری جگہ پر اسی جیسے حکم میں اعتبار کیا ہے بھئی تو اس سے اس کی عدالت ثابت ہو جائے گی بھئی اللہ علم بحقیقت الکلام